خانہ کے ذریعے چیک بھی کیا کرتے تھے کہ ان میں اندرونی تقدیلی بھی آئی کچھ نہیں آئی کھانا بیٹھ کے کھا رہے ہیں حاضی صاحب نے مزید ان کو انتہان لینے کے لیے ایک مزید طبقہ لگایا کہ میں رشید احمد یہ بھی غریمت جانو کہ ان نے سرخاند اٹھا کے دال پکڑا کے تمہیں کونے میں کم نے بٹھا دیا ورنہ تم اسطابل تھے کہ تمہیں جوتوں میں بٹھائے جاتا یہ کہہ کے ساتھ میں چہرے کا تاثر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کا رد عمل کیا آتا ہے تو وہاں سے درد عمل آتا ہے مرید کا کہ مرید بھی وقت بہت بڑے عالم اور خود شیخ بھی بڑے عالم تو مرید کا جواب آتا ہے کہ حضرت جی آپ بلکل سے فرما رہے ہیں میں تو واقعہ تا جوتوں کو لائے تھا اتنے بھی لائے جنہ سے آپ کی جوتوں میں بیٹھوں ہی تو آپ کی زیادہ نوازی ہے کہ آپ نے مجھے اپنے ہاں سے کھانے کی گالے کمرے میں بٹھا دیا یہ بھی آپ کی بڑی شمکات ہے محبت ہے اور چہرے پہ ان کے کہیں کوئی ناگواری کا اثر نہیں تھا جس کے ظاہر ہو کہ ان کے دل پہ یہ بات جا کے لگئے ان کو برا لگا ہو خوراں بردستہ جواب جائے کہ یہ پہ آپ کی بڑی عزتہ نوازی ہے کہ آپ نے مجھے اتنے عزتی کہیں کمرے میں کونے بڑھا دے اوڑنم میرے تو واقعہ تنی اوقات میں جوتوں میں بیٹھوں اب اس کے بعد حضرت نے اندالت کر لیا کہاں اندر سے بھی جو نفس کی موٹائی ہے وہ نفس کا غرور قبر وہ ختم ہو گیا حضرت نے جب بھی جانے لگے ان کو خلافت سے بھی نوازا خلافت بھی عطا فرمائے کہ مرید بھی ہو خلافت بھی تمہیں ملی کہ لیں حضرت جی آپ نے بیعت کے لیے بڑی بات ہے اب آپ خلافت بھی مجھے دے رہے ہیں میں تو اپنے اندر کچھ بھی نہیں جیتا میں تو پھرکل کچھ ہو نہیں آپ نے مجھے خلافت ایسی نعمت دے دی فرمائے لگے ہاں اسی لیے دیئے کہ تمہیں اپنے اندر کچھ نہیں دیکھتا اگر تمہیں اپنے اندر کچھ دیکھ رہو تو کبھی خلافت نہیں دیتا جب دیکھ لیا کہ تمہیں اپنے اندر کچھ نہیں دیکھ رہا اب تبھی تمہیں خلافت دے رہا ہوں ایک موقع حضرت 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 داداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر انہی سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ بیت ہونے سے پہلے اور بیت ہونے کے بعد شیخ سے تعلق جوڑنے کے بعد اور تعلق جوڑنے سے پہلے کیا زندگی میں فرق محسوس کیا حضرت فرمائے لگے حضرت مولانا رشید احمد گنگوی صاحب کے حضرت جی آپ سے بیت ہونے سے پہلے عیسیٰ کے نصوص قرآنی ہیں انہیں قرآنی کے لئے جو احکامات ہیں ان میں بہت سارے ذہن میں شکالات آتے تھے کہ بہت سارے حکامات میں تعلق آتا تھا اسکالاتے تھے من کے جواب بھولتا تھا کہ کیا جواب ہوگا وہ کیسے اب ختم ہو گئی کہ بغیر کسی اشکال کے سارے کے سارے نصوص قرآنی ہیں بلکل سمجھ میں آنے لگے الحمدلللہ ایک تو مجھے یہ فائدہ ہوا دوسرا فائدہ کہنے لگے یہ ہوا کہ مکروحات شرعیہ یعنی جو چیزیں شریعت میں ناپسندی رہا تھی مکروحات ہیں اس وقت مکروحات شریعت کو چھوڑتا تھا اب وہ سارے چیزیں میرے لئے مکروحات طبعییہ بھی بن نہیں ہے کہنے نیچرلی مجھے چیزوں سے اب کراہت آتی ہے طبیعت پر ان چیزوں سے ایک تار ایک بزاری ہے پہلے صرف شریعت کی وجہ سے تھی اور تیسری بات ہی فرمائیں کہ تیسری کہفت یہ ہے کہ میں غیر مفتی ہوں دار رشتہ میں بیٹھتا ہوں فتوے دیتا ہوں ہر قسم بھی لوگ آتے ہیں برا بھی کہتا ہے وہ بھلا بھی کہتا ہے تعریف بھی ہوتی ہے برائی بھی ہوتی ہے تو میں کسی کی تعریف اور کسی کی برائی کی پرواہ کیے بغیر فتوے کا جواب جو صحیح ہوتا ہے شریعت کے مطابق وہ لکھ کر دیتا ہوں یہ مجھے کے زندگی میں فرق نحسوس ہوا آپ سے تعلق جوڑنے کے بعد فردہ سے فرمائے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے آپ کے اندر تینوں سے رحیتیں پہلے کر دی ہیں کہ اللہ کی جب کسی پر مہربانی ہو جس کو علم عطا فرماتے ہیں تو پہلی جو صفت ہے کہ آپ تعلق جوڑنے کے بعد اب نحسوس قرآنی میں کوئی اشکال نظر نہیں آتا اللہ نے آپ کو علم کی دولت سے مالا مال کر دیا صحیح علم آپ کو مل گیا دوسری کیفیت یہ کہ عمل اللہ کو عمل پسند ہے کہ عمل کر انسان علق پر تو اس سے برکت ہوتی ہے اب الحمدللہ شریعت کی جتنی ناپسندیلہ چیزیں وہ آپ کو طبعاً بھی بلی لگنے لگیں تو اللہ نے آپ کے اندر عمل کی بھی پوری قوت و صلحیت فرما دی اور تیسے نمبر پر اللہ کو جو چیز پسند ہے سب سے زیادہ جو اصل جڑھ ہے اخلاص جو کام وہ اللہ کیلئے ہو اس میں کسی مخلوق کی رضا خوش دو دی اس کے در خوف اس کے تعریف کی چاہت یا اس کے برا کہنے کا خوف نہ ہو صرف اللہ کیلئے ہو تو اللہ نے اس صفت بھی آپ کو اخلاص بھی پڑا کر دی کہ اب الحمدللہ آپ بہترین انسان بن دے تو نیک صحبت سے بڑے بڑے اہل اللہ بھی مستقنی نہیں ہیں اہل علم بھی مستقنی نہیں ہیں کہ جب تک کہ کسی اچھا اللہ والے کی صحبت نہ ملے صحبت نہ جوا ہوا ہو اس وقت انسان خود ہاتھ پر مارتا رہتا ہے وہ ڈاوہ 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 موسیقی